سبح سبح کا ٹائم ہے اور خوشی کا کوئی سامانی ہے رات کو میں نے سوچا تھا کہ بھائی ملتان سلطان کل کھیلے گی آج لاہور کے اندر کھیل لیا تو ملتان سلطان نیکس دیکھ لے گی مجھے نہیں بتا تھا کہ نائٹ فلوٹ میچ چلتا رہے گا بھائی تو رات کو اچانک دوست کا میسیج ہے کہ بھائی میچ دیکھ رہے ہوں میں نے کہا ملتان سلطان تو کل کھیلے گی کہہ رہا کل تو قرارچی گنگز اور پشاور ظلمی کا میچ ہے تو میں نے فورم سے موبائل میں دیکھا تو بھائی میچ چل رہا تھا اور فائینلی بہت زیادہ اچھا 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 میچ کھیلے اور لاہور کے اندر فائینلی بھائی جیت چکا ہے آئے 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 مازہ آ گیا اور آج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا میچ ہے ابھی ہم آگر چل رہے ہیں ناشتے واشتے چائے بن رہی ہے اور گھر میں بن رہا ہے بلاب تو آج کا بلوگ بھائی سب یہی سے شروع کرتے ہیں ویلکم بیکٹو نیو بلوگ دووڑ میں کھڑے ہو رہے ہیں دو منٹ تین منٹ کے بعد دو person ch你们 یعنی کہ وہ بھی نہیں ہو رہیnight دووڑ میں اس وظلس پہ جیسے دھوڑ میں سکون جیسے دھوڑ پگئے سیند پھر ایسے دھوڑ میں میں ٹانگ چھاؤں ایسا ہو جائے اُلٹا اُلٹا سین ہوا ہے تو اوپر آیا تو بھائی مجھے دیکھتے یہ بھاگتی ہی آتی ہیں تو میں نے کہا یار اب بھاگتی ہی آئی ہے تو میں نے ان کو تھوڑا سے دانہ چاندہ ڈال دیا لا کے دیکھیں کیسے باہر کرتی ہیں سکون سے اور جیسے میں دانہ ڈالتا ہوں نا یوں اچھلتی ہوں ساری ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئی سے بھائی رہتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا میں نے کوئی ان کے لئے کوئی سونا چاندی بھائی ڈال دیا یہی جانوروں کا پیار ہوتا ہے انسانوں کے لئے بھائی اور جانور بہت زیادہ وفادہ ہوتا ہے بھائی اور بیسے کہ کئی لوگ ڈوگز وغیرہ پالتے ہیں کیٹس وغیرہ پالتے ہیں اور اس کا بھی کافی لوگوں کو شوق ہوتا ہے پرندے وغیرہ پالنے کا مرگیاں شرگیاں پالنے کا مجھے جیسے یہ مرگیاں شرگیاں کا چڑھا تھا اب آئیستہ ایستہ ان کے ساتھ پیار بڑھتا جا رہا ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ایک سائیڈ پر پنجرہ وغیرہ بنوا کے وہاں پہ توتے وغیرہ اور دوسری چیزیں وغیرہ بھی لا کے رکھوں مجھے ایک بڑا زیادہ کریز ہے کہ میرے پاس خرگوش ہوں وہ وائٹ والے جو خرگوش ہوتے ہیں اور جن کی ریٹ گئے آئیز ہوتی ہیں ان کا کریز ہے بھائی وہ والے کریز ہوں ایک دوس ہے اس نے اپنے فارم پر رکھے ہوں ہیں میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا تھا تو اس کے پاس کریز دیکھ کے رہا ہے میرے تو بھائی یہ ایسا ہو گیا تو میں نے کہا یہ مجھے دے دو لیکن بھائی وہ بہت پیار سے اس نے رکھے ہیں اس نے بچے لیے تھے کریز کے ان کو پالا اور اب بھائی جیسے ہی وہ جہاں بے وہ بیٹھا ہوتا ہے نا کریز اس کے پاس آکے بیٹھے جاتے ہیں انہیں کتنا پیار کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک الگ یہ یعنی کہ کریز ہوتا ہے یہ جو کوئی چیز پالنے کا ہوتا ہے نا یہ دیکھیں اب پہلے یہ میرے سے اتنا ڈتے سے میں اوپر آتا تھا نا اب ایسے نہیں ڈرتے اب جیسے میں اوپر آتا ہوں میرے پاس بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ جب میں اوپر آتا ہوں کچھ کھانے کو لیے یا ان کے لیے لیے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے اوپر لیے آتا ہوں اوپر بیٹھ کے کھاتا ہوں تو میرے پاس آتے ہیں میں خود بھی کھاتے رہا تو ان کو بھی کھلاتے رہے تو ساتھ ساتھ تو ایسے یہ میرے ساتھ گھل مل گئے ہیں اب ایسے ڈرتے بڑھتے نہیں ہیں دوسری چیز کس کس نے رات کو پورا میچ دیکھا کیونکہ میں نے تو ملتان سلطان کا میچ دیکھا رہا اس کے بعد جو بریک آیا میں سمجھا میچ کھاتا ہے باقی کل ہوگا مجھے کیا پتا بھائی رات کو میچ چلے گا میں نے جب رات کو میچ دیکھا جب بھائی 147 تھا جب جا کے میں نے اون کیا نا میں نے کہا بھائی آر میچ میس ہو گیا لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہم نے لاہور کلندر کو جیتے ہوئے دیکھا تھا بھائی لاہور کلندر تو بھائی ٹیم ایسی ہے نا کہ دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں لاہور کلندر اور دوسری کراچی کنگز یہ ٹیمیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور کیوں اچھی لگتی ہیں کراچی سے بھائی یعنی کہ سارے وہاں پہ بھی کراچی سے آنا جانا ہے کراچی بھی اور پنجاب کا مین جو سٹی جس کو اگر پنجاب کا جو بھی آپ نام لوگ ہیں تو لاہور ہر کسی کے زبان پہ آتا ہے تو لاہور اس لیے بھائی ہر بندہ ہی لاہور کو زیادہ لف کرتے ہیں ہاتھ نہ یوں تھک جاتا ہے ہاتھ نہ موبائل پکڑے 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 لیکن اب عادت ہو رہی ہے تقریباً دس پندرہ منٹ تو بندہ یوں ولوگ کرتا رہے نا دس پندرہ منٹ لگتار موبائل سکون سے پکڑ سکتے پہلے بھائی ایک دو منٹ کی ویڈیو بناتے تھے ہاتھ تھک جایا درد ہونے لگیا تھا اب سکون سے بنا لیتے ہیں بلکل ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو لاہور کلندر کل جو میں جیتا تھا تھا بھائی جو وہ آؤٹ کیا ہے نا دھڑا دھڑا آؤٹ پہ آؤٹ آؤٹ پہ آؤٹ وہ چیز دیکھنے کا بڑا مزا ہے چلیں نیچے چلتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں ان کو تو میں نے دانے چلتے تھوڑے ڈال دیا نیچے بنا ہوا ہے پلاو چل کے کھانا کھاتے ہیں اور انشاءالدر پھر آپ سے ملتے ہیں اور میچ سٹارٹ ہونے والا ہے کراچی کنگز اور پشاور ظلمی ابھی نہیں بھائی آٹھ بجے تو پھر میچ بغیرہ بھی دیکھیں گے تو چلیں کھانا کھا گے انشاءالدر پھر آپ سے ملتے ہیں جی تو یار میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور بھائی سب سے انشاءالدر پھر بھیٹا ہے اس کو اچھیوڑ دیا تھا تو ابھی دیکھیں بے دوستوں کا ٹارکٹ دیا وہ ایک ڈال کیөی ہے کراچی کینگز کے بھائی کھلاڑی اچھی ہیں یہ نہیں کہ کسی کے کھلادی بڑے ہیں کراچی کنگز کے کھلاڑیں زیادہ بہت زیادہ اچھے ہیں تو اب دیکھam بھائی دوستوں کا ٹارکٹ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے بیچے میچ کے چل رہی ہیں سین وغیرہ تو اب یہ آپ کو بھی دیکھاتے ہم بھی بیٹھ کے میچ وغیرہ دیکھتے ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کراچی کنگز یہ دوستوں کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیف کر سکتا ہے کہ نہیں یا آج کا جو ویننگ چیمپ ہے وہ پشاور ظلمی بنتا ہے اور دوسری چیز آج کا کسٹن ہے کہ بھائی آپ پشاور ظلمی کو سپورٹ کرتے ہیں یا کراچی کنگز کو اگر ان دونوں میں سے کسی کو نہیں کرتے تو اور کون سی ٹیم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں کوئنڈ وکس میں لازمی بتائیے گا تو آپ لوگ لازمی بتائیے گا کہ آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو چلیں بیٹھ کر تھوڑا سا میچ دیکھتے ہیں اور انشاءالدہ پھر میچ کے درمیان میں آپ سے ملتا ہے کہ بھائی کہاں تک سکور پوچھا کتنی ریکٹس گری کتنے آور ہوئے چلیں جیسو دوستو پشاور ظلمی فائنالی میں جیت چکا ہے اور میں ہل کی آواز میں بات کر رہا ہوں کہ پاپا وہاں پہ سو رہے ہیں اور یہاں پہ لیٹو ہی مجھے دیکھ رہی ہے ایسے پتہ نہیں میں کون سا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں تو پھائنالی پشاور ظلمی یہ میں جیت گیا اور میں نے جیتا نہیں تھا لیکن میں نے پہلے پریڈکشن کر دی تھی اور میں نے یعنی کے ولوگ کے اندرے جو آپ کو نیچے لکھا نظر آ رہا ہوگا پشاور ظلمی وینس بلیک بیکڈراؤن کے ساتھ یہ میں نے پہلے یہ لکھ دیا تھا اور ابھی ابھی جب تھوڑی در پہلے میں چھوڑا تو فائنال تین بولز رہ گئی تھی اور مجھے پتہ لگیا تھا کہ پشاور ظلمی جیت چکا ہے اور یہ بار 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 بول رہی ہے کہ اچھا مجھے سونے دو اور میں نے آپ کو وائل ساتھ ساتھ چارجنگ پر لگایا ہو تھا ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو دوسرا وائل میں ایڈٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میچ دیکھتا جا رہا تھا اور جیسے پتہ لگا پشاور ظلمی وونس اور ساتھ میں نے جلدی سے سکرین شوٹ لیا اور آپ کے سامنے دکھا دیا آپ کو دعا بھی پاپس ہو رہے ہیں اس لئے میں تیز آواز میں نہیں بول سکتا تو اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اور میچ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہوگا تو مست لائک سکرائی کو انٹ اور شیئر لازمی کریں انسٹرگرام پہ بھائی کو فالو مست ہے کچھ بھی دل کریں دعا میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں شہر صلی اللہ کل کے ویڈیو میں کل کے اپیسوڈ میں تب تک لئے تو ہم پہر دوسروں اللہ حافظ